اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی لسنرز کو ویلکم کہتی ہے لسنرز کیسے ہیں آپ سے اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائی کرتی ہیں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آم ایک س Lauril listeners کل جو میں نے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کی تھی وہ اپنا گزرگاہ ٹائٹل تھا جو کل والی سٹوری کا اس میں میں نے فرس ٹائم کل ماک کو یوز کیا تھا اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ بیکگراؤن جو ساؤنڈز تھے اس نے اس کو بہت زیادہ کیچ کیا ایڈٹنگ میں بھی میں نے بہت کوشش کی تھی م сожалению کو کم کرنے کی بچہ بھی نہیں ہی میں ایک س River for that اس لیے میں آپ لوگوں کے لیے کل والی سٹوری کو آج پھر ریکارڈ کر رہی ہوں اور انشاءاللہ تیری پوری ٹرائے ہے کہ جو بیک گرونڈ میں آپ لوگوں کو اتنا نوائسز آتی ہیں یہ بالکل کم ہو جائیں شروع کرتے ہیں آج کے خوفناک کہانی کو یہ خوفناک کہانی سوبیا نے میسا شیئر کیا ہے سرگودہ سے اور سوبیا سرگودہ کے ایریا پی اے ایف میں رہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں کے ایریا میں بہت زیادہ گرینری ہوتی ہے بہت خوبصورت علاقے ہیں وہ ہم لوگوں کو انہیں اور ان کی ایک لکیلٹی سیلون کی جو نیبر تھی ان میں ان کی ایک فرینڈ تھی تانیا کہتی ہے ہم دونوں بہت زیادہ واپ کیا کرتے ہیں ریگولر بیسز پہ رات کو سردیئے گرمیوں ہم دونوں کی روٹین تھی ہم لوگ گھر کے باہر پوری ہم لوگوں کی جو سٹریٹ تھی گھر سے لے کے وہاں تک اس کے آگے ایک بہت بڑا پلے گراؤن تھا وہاں پر ہم لوگ واپ کرتے ہیں گرمیوں میں اور بھی لکیلٹی فائلوز ہمیں وہاں پر نظر آتے تھے لیکن سردیوں میں اتنا زیادہ لوگوں کا رجحان نہیں ہوتا تھا ہم لوگ موسٹلی اکیلی ہی واپ کیا کرتے تھے سب لوگ اپنے جاننے والے تھے علاقے کے اس لئے ہم لوگوں کو وہاں پر کوئی ایسا در وغیرہ فیل نہیں ہوتا تھا وہ کہتی ہے ایک دفعہ سردیاں تھی ہم لوگوں نے واپ کرنی تھی میں اپنی فرینڈ تانیا کا ویٹ کر رہی تھی دو سے تین دفعہ میں نے اسے بلایا بھی مگر ان کے گھر میں مہمان آئے گئے تھے اس نے مجھے یہ کہا کہ آج ہم واپ تھوڑی لیٹ کریں گی تقریباً گیارہ بچے کا ٹائم تھا سردیوں کی راتیں تھیں ہم دونوں نے واپ شروع کی جس گلی کے اینڈ والے کورنر پر ہم لوگ جاتی تھی آگے گراؤنڈ تھا بہت بڑا وہاں پر ایک بہت پرانا گھر ہوتا تھا وہ گھر جب سے ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں ہم نے اس کو خالی ہی دیکھا تھا اور اب اتنے ٹائم گزرنے کے بعد وہ گھر بلکل اس طرح سے تھا جیسے کوئی ٹوٹا پھوٹا سا گھنڈر ہوتا ہے اس کے جو باہر والی ایک ڈرائنگ روم تھی اس کے آگے لکڑی کی ونڈو رگی ہوئی تھی جو ایک سائٹ سے تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی تھی اور اس کے اندر سے جھان کر دیکھا جا سکتا تھا مگر ہم لوگوں نے کبھی ان باتوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ ہم اس گھر کو دیکھیں جیسے ہم اس کورنر والے گھر کو کروس کرنے لگیں ہم لوگوں کوئی اس طرح سے محسوس ہوا جیسے پیچھے سے ہمیں کسی نے روکا ہے یا بلائیا ہے وہ آواز اس طرح سے تھی جیسے کوئی یہ کہہ رہا ہو سنو یا رکو ہم لوگوں نے اتنا خاص اس پر غور نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے ساتھ گھر ہے وہاں سے کسی کے کوئی آواز آئی ہے لیکن ایک عجیب سی بات تھی آج جب بھی ہم لوگ اس طرف ووکر نے آتی تھی اس طرح سے محسوس ہوتا تھا جیسے پائلوں کی چھنچھن ہوتی ہے ہمارے پیچھے ہماری سائیڈوں پر دو سے تین دفعہ ہم لوگوں نے اس چیز کو نوٹس کیا بھی کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے مگر ہم لوگوں کو کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا جیسے ہم لوگوں نے دوسرا راؤنڈ ابھی اس گھر کی طرف ہم لوگ آئی وہ جو ونڈو کا ایک پارٹ بند تھا ایسا لگا اس کو بقائدہ کسی نے کھولا ہے جب وہ کھلا ہم لوگ حیران ہو گئے ابھی ہم لوگ اور کر کے دیکھنا ہی چاہ رہی تھیں وہاں پر بہت زدہ اندھیرہ تھا گلی میں بس اتنی ایک ہی روشنی تھی کہ بہ مشکل دیکھا جا سکے کہ اندر کوئی ہے یا نہیں دو چمکتی ہوئی آنکھیں ہمیں نظر آئیں لیکن وہ تھوڑی پیچھے تھیں ہم لوگ بڑی حیران ہوئیں کہ یہ کیا چیز ہے ہم لوگ تھوڑی ڈر کے اس گھر سے دور ہو گئیں جیسے ہم لوگ تھوڑی اس گھر سے دور ہوئیں تو وہ جو دو چمکتی ہوئی آنکھیں دیں وہ بلکل ونڈو کے پاس آگئیں اور پوری ونڈو کھل گئیں ہم لوگ بہت زیادہ ڈری ہم لوگوں سے غلطی یہ ہوئی کہ بجائے ہم لوگ اپنے گھر کی طرف بھاگتی ہم لوگ گراؤنڈ کی طرف آگئیں اب وہاں سے گزر کے ہم نے اپنے گھر کی طرف جانا تھا اور کوئی راستہ تھا نہیں ہم لوگوں کے موبائل فونس بھی گھر تھے کے پاس ہوتے تو ہم لوگ گھر میں کانٹیکٹ کر لیتے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہم لوگ وہی پر کھڑے رہی ہیں اتنے کرسی پڑھتے رہی ہیں وہ چیز مسلسل ہمیں دیکھ رہی تھی اور اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہم اس کے قریب جائیں یا اس سے بات کریں ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اسی علم ہے ہم نے دور سے ایک بائیک آتا دیکھا جو ہم لوگوں کے گھر کی سائٹ سے ہی آ رہا تھا اس پر ہم لوگوں کے محلے کے ہی ایک انکل تھے ہم نے انہیں اشارہ کیا جیسے ہی انکل نے ہمارے طرف دیکھا وہ ہماری طرف آئے انہیں نے ہمارے سے پوچھا کہ کیا بات ہے اور آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہی ہیں ہم نے انہیں ساری بات بتائی کہ ہم لوگ ووک کر رہی تھی اس گھر سے ہمیں پہلے کسی نے بلانے کی کوشش کی پھر پائلوں کی آواز آئی اور اب بقائدہ کوئی ونڈو کھول کر کھڑا ہے انہوں نے بھی وہ ونڈو کھولی دیکھی انہیں ہماری بات پر یقین ہی نہیں آیا وہ کہتے ہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے بیس پچیس سال سے یہ گھر کھنڈر ہے بند ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تو یہاں پر کون ہو سکتا ہے میں تم لوگوں کے ساتھ دیکھتا ہوں ہم نے انہیں بہت روکا اگر انہوں نے ہماری ایک بات بھی نہ سنی موبائل کی ٹارچ آن کی اور وہ اس گھر کی ونڈو کی طرف گئے ہم لوگ اس گھر سے تھوڑا دور کھڑی ہوں تھیں اپنے گھر والی لائن میں ہی ہم لوگ ہو گئی جیسے ہی انکل ونڈو کی طرف آگے بڑھے ایک دن سے ان کی چیخ نکلی وہ پیچھے ہٹے اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جلدی سے یہاں سے نکلو انہوں نے وہ اپنی بائیک پر تھے ہم لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا تقریباً پانچ سے چھے گھر چھوڑ کے ہم لوگوں کا گھر تھا اور ساتھ میری فرینڈ کا گھر تھا جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے ہم نے انکل سے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ جیسے ہی تم لوگوں نے مجھے بتایا تھا میں نے موبائل کی طور چاہ آن کر کے جب اس ونڈو سے اندر جھانگ کر دیکھنا چاہا تو وہاں پر بہت بیحانک کھلیے کی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں بڑے بڑے دانت تھے اور اس کا بہت خوفناک چہرہ تھا اور وہ بلکل مسلسل میری طرف ہی دیکھ رہی تھی تم لوگ سچ کہہ رہی تھی یہاں پر کوئی چیز ہے ہم نے قورت اپنی گھر چلیں گے ہم نے ساری بات گھر والوں کو بتائی اگلے دن ان انکل کے پاس میرے ابو میرے بھائی سب گئے محلے کے باقی لوگ بھی گئے سب کو اب اس بات کا آئیڈیا ہو چکا تھا کہ یہاں اس گھر میں کوئی چیز ہے جس نے رات کو ہم لوگوں کو ڈرائیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ آج محلے کی دو بچے ہیں درئی ہیں کل کو کوئی اور بھی ڈر سکتا ہے ہم لوگوں کو جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ کون سی چیز ہے جو بچوں کو ڈرائی ہے حیرت انگیز بات یہ ہے جب میرے بھائی میرے ابو وہ انکل تانیا کی ابو اور باقی بھی محلے کے کچھ لوگ مل کے اس گھر کے پاس گئے تو جو منڈو رات کو کھلی تھی وہ بند تھی وہ کس نے بند کی کوئی نہیں جانتا مگر جیسے وہ منڈو ایک طرف سے ٹوٹی ہوئی تھی اس کے اندر سے جھان کر دیکھا جا سکتا تھا جیسے ہی ان لوگوں نے وہاں سے جھان کر دیکھا تو جو ڈرائنگ روم کا سہن کی طرف دروازہ تھا جیسے اس گھر میں کوئی چل پھیر رہا ہے اور اس گھر میں کوئی جھاڑو لگا رہا ہے صبح صبح کا ٹائم تھا ان لوگوں نے باہر سے دروازہ نوکیاں باہر سے تالہ لگا ہوا تھا اندر سے کسی کی کوئی آواز نہیں آئی یہ لوگ بہت حیران ہوئے ان میں سے ایک انکل نے یہ آئیڈیا دیا کہ چھت کی اوپر جا کر اس گھر میں جا کر دیکھتے ہیں وہاں کون رہتا ہے تو وہاں پر ایک انکل تھے جو کہ ان چیزوں کا علم رکھتے تھے انہوں نے یہ سمجھایا کہ اس گھر میں غیر مرئی مخلوقات ہیں ان کو چھیڑنا بہتر نہیں ہوگا وہ بچیے رات کے ٹائم یہاں پر گھوم پھر رہی تھی ان کی گزرنے کا ٹائم ہوگا ان کی گزرگاہ ہوگی یہ جگہ اس لئے اس نے اپنا آپ ظاہر کیا اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہاں سے چلے جاؤ اگر آپ لوگ اس گھر میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ چیزیں غصے میں آ جائیں اور آپ کو نقصان پہنچا جائیں بہتر یہی ہوگا کہ مغرب کے بعد اس گھر کی طرف اور اس طرف کوئی بھی نہ آئے سب واپس آگئے اور پھر بہت سے لوگوں سے کچھ باتیں اور بھی پتا چلیں کہ جب بھی سارے علاقے کے لڑکے یہاں پر پرکٹ کھیلتے تھے اس گراؤن میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو شام کی ٹائم اگر ہم کھیلتے کھیلتے شام ہو جاتی تھی تو کسی نہ کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی کبھی ایسا لگتا تھا کسی کا سر بھاری ہو گیا ہے تو کبھی ایسا لگتا تھا کسی کو بخار ہو گیا ہے جب بھی اس گھر والی سائٹ پر کوئی بیٹھتا تھا یا جاتا تھا کہ جو گراؤن تھا وہ اس گھر کے بلکل سامنے تھا اس کے بعد کبھی بھی ہم دوبارہ اس گھر کی طرف مغرب کے بعد نہیں جاتی ہم لوگوں کو تو یہاں تک کہہ دیا گیا تھا کہ واک کرنے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے لیکن ہم لوگ اب واک کرتی ہیں بہت رات کو نہیں تقریبا آٹھ پجے تک ہم لوگ واک کر لیتی ہیں اور بلکل اپنے گھر کے سامنے کرتی ہیں اس طرف نہیں جاتی یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس کی اور آپ کے ساتھ شیئر کی تینکیو گیری مست ہو گیا بہت شکریہ آپ کا بسنس یہ بات بلکل ٹھیک ہے جہاں پر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب ان کے وہاں سے گزرنے کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ اکیلے کچھ لوگوں کو دیکھتی ہیں تو ان کو ضرور اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں شو کرتی ہیں پھر وہ لوگ جو ان چیزوں کو مزاق سمجھتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کبھی بھی اپنا آپ ظاہر نہیں کرتی اور سنی سنائی باتوں کو جھٹلا کر ایسی جگہ پر جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ اکثر ان چیزوں کا شکار بھی ہوتے ہیں سی ذرا ایک اور سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں یہ سٹوری تاریخان کہتے ہیں کہ میرے نانا ابو تحجت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جایا کرتے تھے اور مسجد سے فجر کی نماز پڑھ کے ہی واپس آتے تھے مسجد میں جب وہ تحجت کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو تحجت کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک وہ وہاں پر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے ان کے ساتھ عجیب و غریب ہیپننگز ہوتی رہتی تھی ایسے لگتا تھا کہ ان کو بقاعدہ چیزیں چھیڑتی ہیں جس طرح سے جب وہ قرآن پاک پڑھے ہی ہوتے تھے تو ان کے کان کے پاس آ کر بقاعدہ اس طرح سے لگتا تھا کوئی پھوک مارتا ہے اور قرآن پاک جہاں سے وہ پڑھے ہی ہوتے تھے وہاں سے صفے کبھی آگے اور کبھی پیچھے پلٹے ہوتے تھے وہ بہت حیران ہوتے تھے تو ان کے ساتھ یہ شرارتیں کون کرتا ہے جبکہ نظر کوئی بھی نہیں آتا تھا اکثر یہ کام ان کے ساتھ ہوتا تھا جب یہ کام بہت زیادہ روڈین کے ساتھ شروع ہو گیا وہ تحجت کی نماز پڑھ بڑھ کے جب قرآن پاک پڑھے ہی ہوتے تھے مسجد کے سین میں وہ بلکل اکیلے بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں پر قرآن پاک پڑھنے کے دوران ان کے ساتھ یہ سب ہوتا تھا ایک دن انہوں نے دیکھا کہ حد سے زیادہ وہ چیزیں ان کے ساتھ شرارتیں کر رہی ہیں کبھی کوئی شرارت تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ آج یہ چیزیں مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں تو میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں جیسے وہ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلنے لگے تو بقاعدہ ان چیزوں نے ان کے ساتھ مخاطب ہو کر یہ کہا کہ ہم لوگ مسلمان جننات ہیں اور ہم لوگ تو صرف آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں صرف آپ کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا جاتے نہ ہی ہم لوگوں کا کوئی ارادہ ہے آپ کو نقصان پہنچانے کا آپ بے شک اس مسجد میں آئیں قرآن پاک پڑھا کریں ہم صرف آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کے نانا وہ فجر کی نماز گھری پڑھا کرتے تھے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے چاہیا کرتے تھے کل کومنٹ میں میری ایک لسنر نے مجھے کومنٹ کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کچھ مساجد میں تحجد کی آزان دی جاتی ہے بے شک ہر مسجد میں تحجد کی آزان نہیں دی جاتی لیکن میں نے بھی لسنرز اکثر یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ تحجد کی آزان بعض مساجد میں دی جاتی ہے اسی طرح ایک اور انسیڈنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میرے ریگولر لسنر ہیں بکار قریشی انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے بکار کہتے ہیں کہ میں ان دنوں میں خانے وال میں ہوتا تھا تو ایک دفعہ خانے وال سے مجھے لاہور آنا تھا میری ممانے کی فیملی نے بھی خانے وال سے لاہور آنا تھا تو ہم لوگوں نے ایک ہی ٹرین میں ایک ہی کمپارٹمنٹ میں بوکنگ کروائی وہ لوگ بھی اس ٹیشن پر آگئے اور میں بھی ریلوی اس ٹیشن پر پہنچ گیا پھر ہم لوگوں نے اکٹھا ہی سفر شروع کیا ہم لوگ ایک ہی کمپارٹمنٹ میں تھے جیسے ہی سفر شروع ہوا تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے بعد اس طرح سے شور آنے لگا جیسے ٹرین میں کچھ لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہیں ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ شور کہاں سے آ رہا ہے اتنا زیادہ تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ٹکٹ کولیکٹر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آیا اور اس نے یہ کہا اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ایک فیمیل ہیں جو کہ اکیلی اس ٹرین میں سوار ہوئی ہیں ان کی سیٹ کی ارینجمنٹ نہیں ہو پا رہی آپ لوگ فیملی ہیں اگر اجازت دیں تو ہم ان کو آپ کے کمپارٹمنٹ میں ارینج کر دیتے ہیں اس پر میری ممانی نے کہا ٹھیک ہے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اتنے میں وہ فیمیل جو اس ٹرین میں اکیلی سفر کر رہی تھی ہم لوگوں کے کمپارٹمنٹ میں آ کے بیٹھ گئی جیسے ہی وہ میری ممانی کے پاس آ کر بیٹھی تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں میں ایک کنورسیشن شروع ہو گئی آپس میں باتیں کرنے لگ گئی میری ممانی نے ان سے انٹرویو کرنا شروع کر دیا اور یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہی ہیں جس پر اس نے یہ بتایا کہ خانے وال میں میری شادی ہوئی ہوئی ہے اور میں لاہور کی رہائشی ہوں میں اپنے سسرال واپس آئی تھی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ یہاں پر نہیں ہیں اس دور میں موبائل فونس نہیں ہوا کرتے تھے کہ اس کو کوئی یہ اطلاع دے دیتا کہ وہ وہاں پر نہیں ہے اوروز پڑوز سے پوچھنے پر یہ کہا گیا کہ وہ دو تین ہفتوں کے لیے کہیں گئے ہوئے ہیں اس لیے میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی تو مجھے واپس آنا پڑا پھر میری مومانی ان سے پوچھنے لگ گئی آپ کے ہزبن کا نام کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں اس وقت ان کی حیرانگی کی حد نہ رہی جب اس نے اپنے ہزبن کا نام بھی وقار قریشی بتایا جبکہ میں تو اس عورت کو جانتا تک نہیں تھا میری مومانی نے میری طرف دیکھا اور میری مومانی یہ جانتی تھی کہ میں اس عورت کو جانتا بھی نہیں ہوں اس عورت کی باتیں بہت ہی پرسرار اور مسٹیریس قسم کی تھی میری مومانی نے باتوں باتوں میں یہ کہا کہ اچھا تم بتاؤ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے ہم اس کا پتہ لگواتے ہیں جس پر اس نے اس بات کو بھی ٹال مٹول کر دیا میری مومانی جان چکی تھی کہ یہ عورت سراسر جھوٹ بول رہی ہے اس کا چکر کچھ اور ہی ہے تھوڑے ہی دیر کے بعد میں بہت حیران ہوا جب میری مومانی نے آیت الکرسی اور تسبیح پڑھ کر ہم سب پر پھوکنا شروع کر دی سارے سفر یہی کام چلتا رہا میری مومانی بار بار تسبیح پڑھ دی آیت الکرسی پڑھ دی ہم سب پر پھوک دی اور خود پر پھوک دی اور اس عورت سے تھوڑی سی دور ہو کر بیٹھ گئیں جیسے ہی لہور کے پاس آ کر ٹرین رکھنے لگی تو اس نے یہ کہا کہ میں اب چلتی ہوں میری مومانی نے مجھے اشارہ کیا کہ جیسے ہی یہ نیچے اترے گی ذرا دیکھنا یہ جاتی کہاں ہے وہ ٹرین پر اتر کر ریلی ٹریکس کی طرف چل پڑی میں نے تھوڑا سا جھانک پر اس کو دیکھنا چاہا تو اس نے ہیوں پلٹ کر میری طرف دیکھا جیسے اسے پتا تھا کہ میں پیچھے سے اسے دیکھوں گا میں ایک دم سے پیچھے ہٹا کہ یہ مجھے دیکھنا لے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں اتنا ہی لمحہ ہوا تھا اس کا مجھے پلٹ کر دیکھنا اور میرا پیچھے ہونا دوبارہ میرے جھانک کر دیکھنے پر وہ عورت مجھے ریلی ٹریکس پر نظر نہیں آ رہی تھی میں بہت زیادہ حیران ہوا اور اپنی مومانی کو آ کر بتایا کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہوگی جبکہ ریلی ٹریکس کا جو ایریا تھا وہ بہت زیادہ بڑا تھا اتنی آسانی سے اگر وہاں پر کوئی جا رہا ہو تو وہ غائب نہیں ہو سکتا تھا میرے مومانی نے مجھے یہ بتایا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں تھی بلکہ کوئی غیر مرے مخلوق تھی جو انسان کا روپ لے کر اس ٹرین میں آئی تھی کیونکہ پورے راستے اس نے پلکے نہیں چھپ کی ہم انسان جب بھی بات کرتے ہیں پلکے چھپکتے ہیں یہ بات سچ ہے لسنس جو جنات ہوتے ہیں وہ بالکل بھی پلکے نہیں چھپتے جب وہ انسان کا روپ لیتے ہیں تو اپنی آئی لیشز کو بلنک نہیں کرتے اور ان کی آئیز بالکل کھلی ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں وہ کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی اور چیز ہے اسی لیے میں سارے راستے آیت الکرسی اور تسبیحیں بڑھتی آئی ہوں کہ اللہ خیر خیریت سے اس چیز سے ہمیں بچا لے اور شکر ہے اللہ نے ہمیں اس چیز سے بچا لیا میں بہت زیادہ خوف زیادہ ہوا کہ اس نے میرا نام کیوں لیا تھا وہ کیا چیز تھی میں آج تک نہیں جان سکا اگر اس کا خوف کبھی کبار میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہ کہاں سے آئی کہاں گئی اور کیسے غائب ہو گئی یہ وقال قریشی کی ایک خوفناک کہانی تھی ایک ہورر انسیڈنٹ تھا جو نے ہمارے ساتھ شیئر کیا بسنرز آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں گزرے ہوئے ناقابل فراموش واقعات میں اپنے چینل کے ذریعے ہونے آنئر کروں میرے سٹوری کے ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ای میل آئی ڈی پر آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں اپنی خوفناک کہانی ہے اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں میرا فیس بک آئی ڈی روشین ورک کے نیم سے ہے اور وہاں پر میری خوفناک کہانیوں کا بھی ایک گروپ پیج ہے اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں اسٹراغرام کا بھی پیج ہے خوفناک کہانیاں آپ لوگ جہاں چاہیں مجھے وہاں پر سینڈ بھی کر سکتے ہیں اپنی ہورر سٹوریز اور جوائن بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا موشین کو دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ نکھے بعد